اسلام علیکم ویورز میں راجہ فیصل آپ کے سامنے پھر سے حاضر اپنے ڈی لاغ کے ساتھ اور آج کا ڈی لاغ ہوگا انڈیا اور چائنہ کے کورک بانڈر لیول تک چشل میں ایک ملقات ہوئی کل اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ساتھویں ملقات تھی بائی لیٹرل جس میں کہ کوشش یہ کی گئی کہ جو وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف اس وقت حرزہ سراہ ہیں وہاں پہ کھڑے ایک دوسرے کے سامنے مارک اٹھائی کے لیے اس کو تھوڑا سا ایز کرنے کی کوشش کے لیے یہ سارے کا سارا ملقات ہوئی اس ملقات کے حوال میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں آپ کو بتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو ملقات ہوئی تھی اس میں انڈیا کی طرف سے کور کمانڈرز گئے تھے فورٹین کور کمانڈر ففٹین کور کمانڈر چنار والا وزات میں یہ ہے کہ ایک جی ایج کیو سے تھری سٹار جنرل گیا ہوا تھا اور ساتھ میں آپ کو بتا ہوگا کہ جو ان کی بورڈر فورس ہے جو ارنیچل پردیش کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کا جو آئی جی تھا وہ بھی ساتھ کیا ہوا تھا اور اس طبعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا اور یہ سارے کے سارے چائنہ والی ٹیڈیٹری میں گئے تھے اور چائنہ نے آگے سے صرف اور صرف ایک بیجر جنرل آگے کھڑا کیا تھا اور حق کو یاد ہوگا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے میزائل اور توپے اور یہ سارا کچھ رستے میں اس طرف بھی اس طرف بھی لگائے تھے اور جب انڈینز گئے تھے تو ان کا ایسے سواگت کیا تھا لیکن آج کا قصہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا آج کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں پہ جو سیچویشن چال رہی ہے انڈیا لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے چائنہ تو سارے تیاری سے آیا ہے چائنہ کو چھوٹیاں منانے ہونے تھوڑی آیا تھا چائنہ گرمیوں کی چھوٹیاں منانے نہیں آیا تھا وہاں پہ چائنہ کی یہ لینڈ تھی اور وہ اس کو کلیم کرنے آیا تھا اور اس نے وہ کیا جو وہ کرنے آیا تھا تو اب مزید بات یہ ہوئی کہ آج جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں چائنہ کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس میں آبیسلی جنرل لیول کے آفیسرز تھے اور ساتھ میں ان کے فارن آفیس سے بھی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا سیم لائک انڈیا انڈیا کی طرف سے بھی فارن آفیس کا بھی ریپرزنٹیٹیو ان کا موجود تھا ایکسٹرنل آفیس کی جو منسٹری ہے وہاں کا اور ساتھ میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ملاقات ہوئی اس میں یہ تیہ پایا کہ ہم اس ایریا میں سے جو کہ چائنہ نے کور کیا ہوئے آلریڈی آئیم ٹاکن آباوٹ تھرٹی ایٹ تھاؤزن سکوئر کلومیٹر تھرٹی ایٹ تھاؤزن سکوئر کلومیٹر جو لگداخ میں چائنہ نے آلریڈی کور کیا ہوا ہے انڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ پھر چائنہ نہیں بیٹھے گا انڈیا اس کی ڈیمانڈز نہیں کر رہا کہ ہمیں واپس دے دو ہمیں واپس دے دو انڈیا صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ ڈیس انگیج کرو پلیز لڑائی نہیں کرو مطلب یہ کہ ہم ڈیس انگیجمنٹ چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ بھلے آپ نے جو ہماری اٹیس ہزار سکوئر کلومیٹر لے رکھا ہے وہ لے رکھیں ساتھ میں وہ صرف اور صرف ڈیس انگیجمنٹ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے چائنہ نے انو راچل پرادیش بھی کلیم کیا ہوا ہے چائنہ یہ کہتا ہے کہ انو راچل پرادیش کا نائنٹی تھاؤزن سکوئر کلومیٹر لٹل مور دن نائنٹی تھاؤزن سکوئر کلومیٹر وہ تو ہے ہی چائنہ کا اور وہ آلڑی سے ان کو پیغام بھیجوا چکے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ منت ان کے جو رکشہ منتری ہیں راجنات سنگ جی انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی اپنے جو دوسری پارٹیز ہیں ان کی پولٹیکل پارٹیز ان کے جو رپریزنٹیٹیو ہیں وہ جو ایمپیز ہیں ان کو ایک راجنات سنگ جی نے رکشہ منتری نے ان کو ایک بھاشن دیا تھا جس میں کہ انہوں نے پہلے سی کہہ دیا کہ بھائیو سچوئیشن میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ سچوئیشن یہ ہے کہ سچوئیشن یہ ہے کہ تھرٹی ایٹ تھازن سکوئر کلومیٹر چائنہ نے آرڈی سے ہمارا لے لیا ہے لدابے لے سی بے اور اب چائنہ ہمیں پیغام بجھوائے رہا پیس اب تیاری پھڑ لو ہم نے نائنٹی تھازن سکوئر کلومیٹر بھی لینا ہے انہوں راجل پرادیش اس کی بات کر رہوں میں وہ انہوں نے ان سے لینا ہے اور انہوں نے آرڈی ان کو پیغام بجھوائے ہوا تھا لہذا آج کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ڈس انگیج کریں جس جگہ پہ لڑائی شرائی ہو رہی ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں ڈیسپریٹ ہے انڈیا ڈس انگیج کرنے کے لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ٹکہ نہیں ہے ادھر مزید دینے کے لیے وہاں پہ انڈیا کا بہت زیادہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ خرچہ ہوگا اور انڈیا جو ڈیفنس اینلیسٹ ہیں وہ پہلے سی گورنمنٹ کو یہ متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو پنگا لے لی ہے نا اس کو جلدی سے ختم کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سولجر مریں گے وہاں پہ آنے والے دنوں میں مزید موسم خراب ہوگا اور ان کے لیے سپیشل ایکوپمنٹ چاہیے ان کے لیے سپیشل گیرز چاہیے ان کے لیے سپیشل اگلوز چاہیے وہ خرچہ جو کہ سیاچین میچین میں ہوتا تھا نا بچو وہ اب ادھر ہوگا وہ اب ادھر ہوگا ایکسٹرا خرچہ ہوگا ڈیفنس کے اوپر تو انہوں نے یہ پہلے سی چیخے مارنی شروع کر دی ہیں کہ خدارہ بھگوان کے لیے آپ اس کو کوئی کنٹرول کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ میں وہ سکت نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ برداشت کر سکیں لہٰذا ڈس انگیج کریں ان سے کہیں کہ ابھی کانفلکٹ نہیں ڈس انگیج یعنی کہ پیچھے آ جائیں لی شی میں جہاں پہ یہ پہلے رہ رہے تھے ادھر ہی جائیں فورسز کو ادھر موگ کریں ادھر وائز ساڈے کھولتے ہیں نانو روٹی گھنٹ چکی نہیں اور ان کے پاس تو روٹی نہیں ان کو دینے کے لیے یہ انہوں نے آگے کیا لڑنڈا جا کے کیا لڑیں گے ادھر اور یہ ادھر سے گورکہز کو اور سکھوں کو زیادہ سے زیادہ ادھر موگ کر رہے ہیں ان کی مومنٹس ہو رہی ہیں اور ان میں ان کو بھیج رہے ہیں کہ اگر مرے تو وہ مرے گورکہ مرے یا پھر سکھ مرے ان کا ہندو جو آر ایس ایس کا جو ہندو سپائی ہے سینہ ہے وہ بچی رہے یہ ہو رہا ہوں ادھر اور اس چیز کے بارے میں جو سیکلر ان کے آفیسز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جو یونٹس موو ہو رہی ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں سکھ سولجر زیادہ ہے تو یہ موو کر دو یا اس میں گورکہز اور وہ طبطن جو آپ نے مرسنریز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں زیادہ تو وہ آگے کر دو وہ لائٹ انفینٹری ہیں جو اور یہ ان کو آگے کیے جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا اس وقت اندر بات چل رہی ہے ان کے پاس ٹکا نہیں ہے ادھر لگانے کو اس وجہ سے یہ ڈس انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور چائنیز جو ہیں وہ ان کو تھرٹی ایٹ تھاؤزن سکوئر کلومیٹر واپس نہیں کر رہے ہیں اور نہیں یہ مانگ رہے ہیں یہ نہیں مانگ رہے ہیں ان سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مانگیں کے بھی بشاک تو ہمیں ملنی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو جو اگزسٹنگ پوزیشن اپنی وہی نہیں مینٹین کر پا رہے ہیں تو یہ اپنی اگزسٹنگ پوزیشن موسم کے اعتبار سے کر دیکھا جائے تو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں اور یقین کیجئے یہ انیانز کو انہوں نے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہی مینٹین رکھی پوزیشن تو حالت اس حد تک ہے کہ فروسٹ بائٹس اور یہ سارا کچھ آپ کو آنے والے تینوں میں سننے کو ملے گا آپ کے سینہ کے جو لوگ ہیں وہ کافی سارے مر برا کے واپس وہاں سے آ رہے ہوں گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی منسٹری ڈیفینس کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ سپینڈنگ کر سکیں بجٹ کا حصہ بنا سکیں اس کو اور بڑے بڑے چو انیلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ اپنی وہاں پہ پوزیشن بنائی رکھے ایسٹرن لداخ بے اور لداخ بے جہاں سے کہ ان سے 38,000 سکوئر کلومیٹر چھن گیا ہے اگر وہاں پہ یہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ مختص کرنا پڑے گا ڈیفینس بجٹ کا جیسے کہ ابھی سیاچین کا کیا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس کا جو بجٹ ہے نا وہ اتنا بڑا حصہ وہ کرتے ہوئے ان کو پڑے گی موت ڈیفینس آنیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفینس بجٹ نہ پڑے تو پھر ان کو جو ایریا کور کر لیے چائنہ نے وہ گیو اپ کرنا پڑے گا اور ساتھ میں بندے کے پکتر کی طرح لائن آف ایکچول کنٹرول پہ رہنا پڑے گا یہ آنکھیں نہیں دکھانی پڑے گی یہ جو آستینے چڑھا کے اور سرجیکل سٹرائک ہوتے تھے نا فرجیکل سٹرائک وہ اب نہیں ہو گئے وہ سٹرائک جو کہ بربا میں کیا اور پھر کلیم کرتے رہے کہ بنگلہ دیش کے اوپر یہ کر دیں گے پھر پاکستان کے اوپر کرنے کی کوشش کی ادھر سے چپیڑ پڑی لہٰذا یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے اب نہیں ہو پائیں گی اور انڈیا کی یہ جو پرابلم چل رہی ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چائنہ جو ہے وہ ادھر سے واپس چلائے گا سردی سوردی کے بجھے سے پائی صاحب وہ جون کے مہینے میں وہ چیزیں لے آئے تھے جو کہ ان کو دسمبر میں چاہیئے ہوں وہ آپ کی طرح نہیں ہیں جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی میں نے انڈین پروگرامز میں بیٹھے کے کہا تھا کہ یہ گرمیاں کچھ چھوٹیاں منانے نہیں آئے کر لو ان کا کچھ اور یہ کہتے تھے نہیں ان کی ہمیشہ سے جو سٹیٹیجک ڈیپتھ ہے وہ ایس چائنہ سی کی طرف رہی ہے ہماری طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں دیکھ لی ہے نا بچو لہٰذا یہ آج کی خبر تھی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور چلتے چلتے ڈی لاغ میں ہی شیئر کر دوں تو آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی